کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپوزیشن سے بھی رابطے کیے بات چیت کی کچھ پارٹیوں نے نام دیئے کچھ پارٹیوں نے اخبار کے ذریعے نام دیئے دو ہزار چودہ میں جو حالات تھے اور پیپلز پارٹی نے جس پہ کردار ادا کیا وہ بھی ایک تاریخ دن تھا آج بھی میری نظر میں ایک تاریخ دن ہے کہ ہم ایک جمہوری فیصلہ کر رہے ہیں میں پرائیم ایسٹر کا شکرگزار ہوں سپیکر صاحب کا شکرگزار ہوں جو ہم سب نے مل کے صبر و تحمل کے ساتھ جذبات سے ہٹ کے اپنا فیصلہ کیا ہے جو نام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تو بہت ہی قابل اعترام ہے جیسے میں نے کہا دوسرے بھی قابل اعترام ہے قابل عزت ہے یہ نام بھی قابل اعترام ہے قابل عزت ہے وہ نام ہے ناصر الملک کا ساتھ ہے جو چیف جسٹر صاحب پاکستان رہے ہیں ان کا ایک اپنا ہسٹارک رول رہا ہے اور بہتر سے بہتر ان کی جو ہسٹارک پوزیشن ہے جو جڑی شریح میں جب وہ وکیل رہے تب مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ جذبہ دے گا ہمت دے گا کہ پاکستان کی جو یہ الیکشنز دو ہزار اٹھارہ کی ہو رہی ہے پچیس جولائے کو اس کو کنڈیکٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اس ملک کو فیر اینڈ فری امپارشل الیکشن دیں گے میں یہ سمجھتا ہوں ایز اپولٹیکل کارکن کہ یہ پاکستان کے لیے بہت اہم الیکشن ہوگا کیونکہ پاکستان بہت بڑے مسائل سے گزر رہا ہے اور اس ملک میں دھاندریہ بھی ہوتی رہی ہے الیکشنز میں مگر اس وقت اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آیت ہو رہی ہے اور میں یہ امید رکھتا ہوں پرائم میسٹر شاید خاکان عباسی سپیکر اور جتنے بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں اور پاکستان کے عوام میڈیا سب یہ امید رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اس ملک میں فیر اینڈ فری الیکشن کرنے میں کامیاب ہوں گے ایک مرتبہ دعا گو ہوں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ احمد دے یہ سوچ دے کہ پاکستان کی جو یہ پارلیمنٹ ہے یہ ہمیشہ قائم رہے مجھے آج یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے پانچ سال پورے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ فیر ٹرانزیشن ہوگی ایک مرتبہ پھر پاکستان اپنے نئے سفر پہ گامزل ہے دو ہزار آٹھ سے لے کے تیرہ تک تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک ایک سفر گدرا کٹن سفر تھا چیلنجز تھی اس کو فیض کیا سب نے مل کے فیض کیا اب بھی امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والا وقت بھی ہمیں ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت دے گا اور پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں اپنے ذاتی مفادات کو ہٹ کے پولٹیکل کمنٹمنٹ سے ہٹ کے پاکستان کی ترقی تعمیر اور آنے والے نسلوں کے لیے بہتر پروگرام دیں گے مجھے امید ہے جو بھی پارٹی الیکشن جیت کے آئے گی عوام کا میڈ ایڈ لکے آئے گی وہ پاکستان کے لیے بہتر فیصلہ کرے گی شاہ صاحب یہ بڑا شاہ صاحب یہ بری خشائن بات ہے کہ فیصلے کے لیے ایک 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 کر کے پلیز شاہ صاحب یہ بڑا خشائن بات ہے کہ پارلیمنٹ کا فیصلہ پارلیمنٹ میں اناؤنس ہو رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ کیا کرائیٹیریا تھا کے ٹیکر پرائیم میسٹر چننے کے لیے جن لوگوں کو ڈسکارٹ کیا گیا ہے کیا نیگٹی پوائنٹ سے جن کی بنیاد پر ان کو ڈسکارٹ کیا گیا ہے اور کیا ان کی کونسنس حمل ہے جن کو آپ کوئنٹ کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات ایک سیکھ ایک سیکھ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈسکارٹ نہیں ہوئے ہیں وہ میں نے پہلے ہی کہا کہ چھے نام تھے چار نام ڈسکس ہو رہے تھے فائنلی مگر دو نام اور بھی تھے ہم نے ان دو ناموں میں سے جس میں ایک سلیم عباد جیلانی بھی تھے اور ہمارے نہیں 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 نہ صرف ملک صاحب بھی تھے یہ دو نام تھے جو ڈسکس نہیں ہوئے مگر یہ نام تھے کسی کا نام ڈسکارٹ نہیں ہوا کوئی ڈسکوالیفکیشن نہیں ہے وہ بھی اتنے بارے آخر چھے نام ہے کوئی ایک ہونا ہے اس لیے یہ نام ہم نے میرٹ پہ کیا ہے ملک کے بیٹھ کے کیا ہے بڑی ڈسکوالیف کے بعد ہوا ہے اس میں ہم نے اپنے اپنے پارٹیوں کو بے اعتماد میں لیا ہے تب یہ نام ہوا ہے یہ تیہ ہوا تھا جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ میہم عمد نواز شریف نے کہا ہے کہ کوئی جج نہیں ہوگا اور آپ نے تو کوئی جج نہیں دیا تھا اپوزیشن نے نام نہیں دیا تھا پھر یہ حکومت کا نام آپ نے تحقیق ہے یہ نہیں یہ میں ذکر کرتا ہوں جو آپ نے ذکر کیا ایچی کوئی بات نہیں تھی ہر نام کسیڈر ہو رہا تھا اور آخر میں اتفاق کے رائے سے ایک نام پر فیصلہ ہو گیا نام ایسا ہے جس پر پاکستان کا کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا آپ سب کے مبارکو خدا حافظ